عزب ناظرین اسلام دیکھ رہے ہیں اب میں ہوں آپ کے ساتھ شفان انساری کوویڈ نائنٹین سے پیدا ہوئے صورتحال پر پی امودی نے آج تمام ریاستوں کے وزرائی علیہ کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جرچہ کی پی امودی نے کہا ہے کہ لوگڈان کے بروقت فیصلے سے ملک کو کافی فائدہ ہوا ہے اور کرونا کے پھیلاف کو روکنے میں اس فیصلے سے کافی بدد ملی ہے وزرائی علیہ نے کہا ہے کہ اس وبا کے مکمل طور پر خاتمے تک وزرائی علیہ کے ساتھ بہامی باچیت کا سلسلہ جاری رہی گا اس دوران تمیلناڈو کرناٹک اور گوہ کے وزرائی علیہ نے اپنے ریاست کے مسائل کو اٹھایا گوہ کے زیم نارائن سامی نے ریاست کی بدحال ہو رہی معیشت پر فکرمندی کا اظہار کیا دوسری جانب دکن کی سبھی ریاستوں میں لوگڈان کے دوران سختی جاری ہے اس دوران آندھ پردیش میں پولیس نے پاسٹ مارچ نکالا اس دوران سالکو پر سرناٹا دیکھا گیا ادھر کرناٹک میں کرونا پوزیٹیو نے اسپطال کی چھٹی منزل سے چھلانگ لگا دی اس کے بعد پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے کرناٹک کے بلاوی میں سیار پی ایف اور کانسٹیبل معاملے میں پولیس نے سوشل میڈیا پر آدھی خبریں وائرل ہونے کی بات کہیں ہیں فرمازم ویژی م okayed // باپ تیاری ، موہردز رإدands ممளевич تقویر ہے مجھ لئیстрой لئی با دی. خدمت دنے کوئر زندنی بنختر بلا Coeh ایمار این لوگڈا مخضر استگیم inde نکتر بالکدرную بّamine دی ایوار کام لئی ، مجھل جنگ رئی ، اور وہ وقت اگرام تحول جائب ہے کہ کتابی کردی دیٹھ ریت بھی اندیا نے اسیاری چیزیز شکریہ میں جانبی کسی ایشیلی ریمار ڈوڈیو ریمیتر ہے کہ کسی ایک امید کی طرف جانبی کرنید کیونکی کورنا بیرس ڈیسی جابی دیگر موسیقی 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 مجھے آنٹا ہمارے سے ہمارے کچھتے ہیں پھر文フ کی مکے کو کیسر ہی؟ اور مقالب کnap soがcji بعد ہی آنکどもų ہی غن Bro Mall ڈnan ڈیو 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 ڈالنڈیو ڈیو 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 ڈ delegates ہی اریکس ڈیو 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 وری ڈیو 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 کنڈ کنicki این مس inciner ASミ que ڈیو ڈیو散د موسیقی 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 وہ توہر کا ستھوٹا ہے اور جنالوں کو یہاں کیاارا ہے وہ حافظ کرنے والدة لگے وہ حافظ شاورت بھی کنمائے وہ حافظ کرنے والدائی مجھوس ٹھائی وہ حافظ کرنے والدائی آخر وہ واقعا ہراہ کرنے والدائی بے جنالوں کا موجود راہا ہے وہ شاورت کے بیارے ہیں شہیدان کربلا کے زیارت کے لیے عراق ایران گئے اکید اتمندو کی 53 دن بعد اپنے آبائی شہر واپسی ہوئی ہے آٹھ فروری کو گیارہ لوگوں کا وقف زیارت کے لیے گیا تھا جہاں کرونا کی وجہ سے انہیں کئی طرح کی بریشانیوں کا شکار ہونا پڑا واپسی کے دوران پر واضح کینسل ہونے کی وجہ سے لوگوں نے وزارت ایکسٹرنل افیر سے مدد دی جس کے بعد انہیں ایران سے دلی پہنچا گیا لیکن اس دوران سبھی لوگوں کو دو مرحلوں میں 34 دن کورنٹین میں رکھا گیا 53 دنوں کے لمبے جدو جہد کے بعد یہ کافلہ کامیابی کے ساتھ اپنے گھر پہنچا ایک خافلہ زیارت مخامات مخدسہ کے لیے آٹھ فیبروری دوہزار بیس کو حیدر آباد دکن سے نکلا تھا وہ ایران اور شام کی زیارتوں سے مشرف ہوئے ہیں جس میں آٹھ لیڈی سے اور تین جینٹ سے ہم بار بار ایمبیسی کو بھی کال کر رہے تھے لیکن ایکسٹرنل افیرز مینسٹر سبرمنیم کے ان کی وجہ سے ہمیں ایمبیسی انڈین ایمبیسی کی طرف سے کال بھی آیا اور پھر انہوں نے ہمارا ٹیسٹ کروایا اور جتنے بھی دن تھے ہم مشہدھی میں تھے اس کے بعد ہم کو تہران بلایا گیا حالانکہ ہم لوگ مشہدھی میں ٹیسٹ کروانا چاہ رہے تھے لیکن وہ پوسیبل نہیں تھا تہران میں صرف ہمارا ٹیسٹ ہوئا اور ہم نے فلائٹ لی اور فلائٹ سے ہم ایٹینت مارچ کو دلی پہنچے اور دلی سے سیدھا ہمیں جیس المیر لے جایا گیا آرمی والوں کی طرف سے لیکن ان کو جو انڈیکیشنز تھے ہم منسٹری کی طرف سے تھے آرمی والوں کو میوچل فنڈوں پر نقدی کی دباف کو کم کرنے کے لیے ریزر بینک آف انڈیا نے اہم فیصلہ لیا ہے آر بی آئی نے میوچل فنڈ کے لیے پچاس ہزار کروڑ کے خصوصی کیش کا اعلان کیا ہے اس کے دہت بینک نبی دن کا فانڈ بھارتی ریزر بینک کے ریپو ونڈو سے لے سکتے ہیں اور اس کا استعمال صرف میوچل فنڈ کو کرز دینے یا پھر ان کے باس موجود کورپریٹ پیپر خریدنے میں کر سکتے ہیں یہ سکیم سے ستائیس اپریل سے گیارہ مائی تک جاری رہی گی مرکزی وزیر صحت کے جانب سے لاکڈاؤن کے بیچے سکون دینے والی خبر بھی آئی ہے ملک کی نو ریاستوں سے کرونا ختم ہو چکا ہے معاملوں کے دوگنی رفتار میں بھی کمی آئی ہے کرونا وارث کو روکنے کے لیے لاکڈاؤن کا کافی اہم رول رہا ہے نو سوبوں سے ہارا کرونا کرونا کو ہرائے گا ہندوستان 18 جون تک کرونا ختم لاکڈاؤن کے بیچ کرونا سے متعلق خبریں اگر آپ کو پریشان کر رہی ہیں تو اب مزید گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ ملک کے مختلف سوبوں سے آنے والی اچھی خبر ہے نو ریاستیں کرونا وارث کے اثر سے پوری طرح نکل چکی ہیں یہاں سے ایک بھی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے مرکزی وزیر سہت کے مطابق مریضوں کی تعداد میں اضافے کی شرح میں بھی خاطر خواہ کمی آئی ہے وہیں شفایاب ہونے والے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اگر پھر تین دن کے ڈبلنگ ریٹ کی میں بات کروں تو یہ دس پوائنٹ پانچ ہے یعنی لگاتار ہماری جو دیش میں ستیتی ہے وہ امپروف ہوتی جارہی ہے ہمارے جو ہات سپوٹ ڈسٹرکٹس ہیں وہ دھیرے دھیرے ہمارے نون ہات سپوٹ ڈسٹرکٹس کے اندر جاتے جارہے ہیں وزیر سہت نے ان شروعاتی کامیابیوں کے لیے لاکڈاؤن کو اہم وجہ بتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ کلسٹر منیجمنٹ اور کلسٹر کنٹینمنٹ زون بنا کر حالات سے نبٹنے کا فارمولہ کام آیا ملک کے دو سو تیراسی زلے ایسے ہیں جہاں سے کورونا کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے جبکہ چونسٹھ زلوں سے گزشتہ سات دنوں سے کوئی نئے معاملے سامنے نہیں آئے اٹھارہ زلے ایسے ہیں جہاں گزشتہ چار ہفتوں سے کوئی نیا کیس نہیں آیا ہے وزیر سہت کا کہنا ہے کہ کورونا کے خلاف جنگ میں مقامی کمپنیوں نے بھی اہم خدمات انجام دی ہے مختلف کمپنیاں طبی آلات پی پی ای کٹ اور وینٹی لیٹر بنانے میں زور شور سے جھٹی ہوئی ہیں ہندوستان کے لیے دوسری اچھی خبر سنگاپور یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ ڈیزائن کے ریسرچ میں آئی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں اکیس مئی تک کورونا وائرس سنتانوے فیصدی جبکہ اٹھارہ جون دوہزار بیس تک یہ پوری طرح ختم ہو سکتا ہے سنگاپور یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ ڈیزائن کے ریسرچرز نے ایک سو اکتیس ممالک کے آداد و شمار کا متعالیہ کر یہ نتیجہ پیش کیا ہے ایسیو ٹی ڈی کی ریسرچ کے مطابق دنیا کے دیگر ممالک سے اس وائرس کے سنتانوے فیصد اثرات آئندہ انتیس مئی تک ختم ہو جائیں گے جبکہ وائرس کے مکمل طور پر ختم ہونے میں دسمبر تک کا وقت لگ سکتا ہے ایسیو ٹی ڈی کی ریسرچ ٹیم نے فیلحال اٹھائیس ممالک کی فیرس جاری کر ان ملکوں میں کورونا وائرس کے ختم ہونے کی بات کہی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا ملک میں کورونا وائرس سے جو صوبے سب سے زیادہ متاثر ہیں ان میں مہاراشت بھی شامل ہے یہاں سات ہزار سے زیادہ لوگ اس ملک وبا کی زد میں ہیں ریاست میں اب تک ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ کیا جا چکا ہے حضر عادہ ادھر ٹھاکرے کا کہنا ہے کہ اس سے فیصد لوگوں میں کورونا کی کوئی علامت نہیں پائی گئی مہاراشت میں کورونا کا قہر بڑھنے کے ساتھ ہی متاثرین اور اس وبا سے جابحق ہونے والوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے کورونا نے اب ممبئی پولیس کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیا ہے دو دن میں دو پولیس اہلکاروں کی کورونا سے موت ہو گئی گزشتہ اتوار کو ایک ہٹ کانسٹیبل نے کورونا وائرس سے دم توڑ دیا اس سے قبل سنیچر کو بھی ممبئی پولیس کے ایک کانسٹیبل کی کورونا سے موت ہوئی تھی وزیر اعلیٰ ادھر ٹھاکرے نے پولیس اہلکاروں کی موت پر گہرے رنجوغم کا اظہار کیا ہے یہ کافی کشتکاری ہے ہمارے دو پولیس والوں کی جان چلی گئی ہے میں انہیں شرد دھانجلی دیتا ہوں راج سرکار کی نیتی کے انصار ان کے پریوار کی مدد کی جائے گی مہاراست میں اب تک ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کا کورونا ٹیسٹ ہو چکا ہے سرکاری لیب کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ لیب بھی کورونا کے ٹیسٹ کر رہے ہیں اب تک جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس فیصد لوگوں کی ریپورٹ پوزیٹیو ہے ان میں سے بھی بہت سے لوگوں میں کورونا کی افتدائی علامات ہی پائی گئی ہیں اسی فیصد لوگ کورونا سے پوری طرح محفوظ ہیں وزیراعلہ ادھا تھاکرے نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ کورونا کو چھپائیں نہیں بلکہ اس کا ڈیسٹ کرائیں ہمارے یہاں اسی پرتیشت ایسے روگی ہیں جو اس پر شون مکھ ہیں وہی بیس پرتیشت روگیوں میں ہلکے لکشن گمبیر یا بہت گمبیر لکشن ہیں ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے جو لوگ اپنا پرکشن نہیں کروا رہے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر لکشن ہیں تو آ کر پرکشن کروائیے مہاراست میں کورونا کی مار سب سے زیادہ ممبئی جھیل رہی ہے اکیلے ممبئی میں ہی کورونا متاثرین کی تاتات پانچ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ قریب دو سو لوگوں کی موت ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ ممبئی اور پونے جیسے شہروں میں لاکڈاؤن کو اٹھارہ مہی تک بڑھانے کے امکان ظاہر کیے جا رہے ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا